شیرام سے مار خانے کے بعد کبھی اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہیں وہ اپنے باپ کے سامنے اطراف کرتا ہے کہ ہاں میں نے ہی شیرام کی گاری کے بریک فیل کروائے تھے لیکن وہ وج گیا اسے تو مر جانا چاہیے تھا اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اس بار کہاں وار کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بار شیرام کو نہیں بلکہ تہمور کو نقصان پہچانے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ مانور کی خوشیاں ایک بار پھر برباد کر سکے اور دوسری طرف شیرام عبدال سے کہتا ہے کہ جب تم تبریس کی ساری حقیقت جانتے ہو تو تم نے اب تک آلیہ کو کیوں نہیں بتایا اگر تم اسے نہیں بتاؤ گے تو تمہاری دوستی حراب ہو جائے گی اور اگر تم اسے سب کچھ بتا دو گے تو اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی اور تم گھبرانا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ عبدالعالیہ کو ساری سچائے بتائے گا یا نہیں دوسری طرف تہمور مانور سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم اس رشتے سے خوش ہو تم کافی دنوں سے اداس اداس ہو اور میں اس اداسی کی وجہ جاننا چاہتا ہوں تو مانور کہے گی ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ کیا جانتے ہیں تو تہمور کہے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ شیرام آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ کی اداسی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ بھی اسے پسند کرتی ہیں اور میں آپ دونوں کی خوشیوں کے بیچ میں آ گیا ہوں اور پھر مانور وغیر کچھ کہیں وہاں سے چلی جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تہمور خود اس رشتے سے انکار کر دے گا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آج بھی مانور کے دل میں شیرام کے لیے محبت ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس محبت کے اظہار مانور کرے گی یا کہ شیرام کرے گا دوسری طرف تبریس کو یہ پتہ چل چکا ہے شیرام بھی الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے شیرام کی اس فیصلے کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں میں نفرت اور زیادہ بڑھ جائے گی تو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیرام کی جائے